دوستو نمشکار ہر ایک پیٹ اونر کا سپنا ہوتا ہے کہ میرا جو پیٹ ہے میرا جو ڈوگ ہے میرا جو پپی ہے اس کی سکن ایک دم سے شائننگ کرتی رہے اور سردی کے موسم میں بھی روکی سوکی نار ہے تو اس کے لئے آپ ناریل کا استعمال کس پرکار سے کر سکتے ہیں ناریل کے تیل کا استعمال کس پرکار سے کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں کمپلیٹ جانکاری آپ کو میں دینے والا ہوں کہ ناریل کے تیل میں ایسی کون کون سی چیزیں آپ ملائیں اور پھر اسے لگائیں تاکہ بہت اچھی شائننگ اس کی بنی رہے دیکھئے ناریل کا تیل خود ویٹامین منرال سے بھرپور ہے اور لوبریکیشن سے بھی بھرپور ہے اس کا دو طریقے سے استعمال ہم کرتے ہیں میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا پہلا طریقہ کہ یہ جو ورزین ناریل کا تیل آتا ہے اس کو آپ لوگ کو کھلا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کھلائیں بہت اچھا رہے گا دوسرا آپ لگا بھی سکتے ہیں لگانے کے لئے ورزین استعمال کریں یا کوئی سا بھی استعمال کر لیجئے کوئی پرولم نہیں ہے تو کھلائیے آپ ورزین اور لگاتار دیتے رہیے کھانے میں دیتے رہیے جو بھی ڈوگ فوٹ کھلا رہے ہیں کچھ بھی کھلا رہے ہیں گرلو اس میں دیتے رہیے یا کئی لوگ ڈائرین چمت سے بھی پلاتے ہیں کئیوں کو دیکھا میں نے بڑا اچھا لگا تو آپ بالکل پلا سکتے ہیں اور بریڈ کے حساب سے پان سے لے کر کے اور پندرہ ایمل بیس ایمل تک پرڑے لوگ پلاتے ہیں سردی کے موسم میں اور یہ اچھا بھی ہے بڑا ہے تو زیادہ پلا دیتے ہیں اب دیکھئے یہ جو آپ پلا رہے ہیں وہ تو کام کرے گا ہی کرے گا لیکن اسکن کی بیٹر شائننگ کے لیے اور بیٹر اس کا کوٹ جو ہے وہ اکدم سے ملائم اور سلکی بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آرتی کپور جی ہاں آپ نے نام سنا ہوگا آرتی کپور کی چھوٹی چھوٹی ٹکیا آتی ہے آرتی کپور کی آپ ٹکیا لے کر کے آجائیے اور یہ ٹکیا جو ہے ایک ٹکیا آپ لے کر آئیں گے نا تو آپ کے لوگ کے لیے تو وہ پندرہ بیس دن بہت ہے کیوں کیونکہ جب بھی ہم اس کو نیلاتے ہیں یا بینا نیلائے بھی صبح کے سمیں جب آپ گرومنگ کرتے ہیں اس سمیں ناریل کا تیل اور یہ ٹکیا ٹکیا کو اچھے طریقے سے آپ کوٹ پیس کر کے اور پاؤڈر بنا لیجئے پاؤڈر فارم بنا کر کے ناریل کے تیل میں ملا دیجئے جیسے ایک ٹکیا آپ لیتے ہیں دس ایمل میں بہت ہے دس ایمل پندرہ ایمل لے لیجئے تو دس پندرہ ایمل میں ایک ٹکیا آپ نے کوٹ کر کے ملا لی اچھے طریقے سے مکس اپ بنا لیا اور وہ جو تیل ہے آپ اپنے ہاتھوں پہ لے کر کہ بلکل ہلکی پرت جیادہ نہیں لگانا ہے بلکل ہلکی پرت آپ اپنے اسکن کے ہیر جو روٹس ہیں اسکن پر بلکل ٹچ کروا دیجئے ایسا نہیں بالوں بالوں پر پھیر دیا نہیں اسکن پر آپ ٹچ کروا دیجئے اس کے بعد دیکھئے بالوں کے گروت شاندار بال گرنا رک جائیں گے اور بالوں میں مینلی پروبلم جو آتی ہے ابھی جو رکا سکا ہونے کی ہے یہ بہت جیادہ پروبلم ہے ہلکی سی پرت بنائیں گے تو آپ کو واپس نیلہ نہ دھونا وہ بھی کوئی جرد پڑے گی نہیں اور بہت ہی شاندار طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو کپور اور ناریل کا تیل دونوں کو یاد رکھئے بہت شاندار آپ کے لوگ کے لئے اچھا رہے گا لیکن اگر وہ مٹی میں جارہ کر رہا ہے تو وہاں پر آپ کو فر بات کی جرد پڑھ سکتی ہے ڈرائی بات کی جرد پڑھ سکتی ہے یا پھر بہت کم لگا کر کے آپ کچھ سمیے کے لئے اسے گھر پہ رکھ لیجئے اور جب وہ باہر جاتا ہے اس کے بعد ایک گیلہ تاول جو کی ہلکا سا گیلہ کر کے اور اس سے آپ اس کی بوڈی کو ساف کر لیجئے جیادہ گیلہ نہیں کرنا ہے نہیں تو اسکن پروبلمز بڑھ سکتی ہے تو بھائی یہ بہت اچھا طریقہ ہے ناریل کا تیل کھلائیے بھی اور کپور کے ساتھ لگائیے بھی بہت اچھا اسکن میں کام کرے گا